السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے ڈیلی سوال و جواب کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں اور دوست و احباب کی خدمت میں حاضر ہوں اور ڈیلی سوال و جواب کے اس اپیسوڈ میں میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آپ اسی طرح خوش رہیں مسکراتے رہیں تو بہرحال آج کے اس ڈیلی سوال و جواب کے اپیسوڈ میں ہم نے جو سوال لیا ہے یہ ہے مولانا عباد الرحمن قاسمی الہباد سے کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتلائیے کہ قبر کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے اور جب مردے کو دفنا دیں تو قبر کی اونچائی کتنی رکھیں اسی طرح یہ بھی بتائیں کہ مردے سے کتنے اوپر تختیں رکھنے ضروری ہیں اچھی طرح سے سمجھا دیں آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا میں امام ہوں کسی نے مجھ سے یہ معلوم کیا ہے اس میں احسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے احسان کی کوئی بات نہیں ہے دین پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور آپ کے سوالوں کا جواب دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے تو اس لئے اگر آپ سوال کر رہے ہیں تو احسان سوال کرنے والے کا ہوتا ہے جواب دینے والے کا احسان نہیں ہوتا ہے آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواہ یہ سوال بہت اہم ہے تو جواب بھی اہمیت کے ساتھ دیا جا رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبر کی گہرائی کا افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ زمین کی سطح سے زمین جو ہے اس کی سطح سے میت رکھنے کی جگہ تک یعنی یہ زمین ہے یہ پوری زمین اب یہاں سے ہم قبر کھو دیں گے تو اس میں اس جگہ سے لے کر یہ جو زمین ہے یہاں سے جب ہم کھو دیں گے تو میت رکھنے کی جو جگہ ہے وہاں تک ایک آدمی کے قامت کے برابر ایک آدمی کے قد کے برابر گہرائی افضل اور بہتر ہے یہ تو افضل اور بہتر کی بات ہے اور نچلے حصے میں جس پر تختیں لگائے جاتے ہیں تو اس میں بہقدر ضرورت گہرائی کافی ہے یعنی اس میں دو حصے ہوتے ہیں قبر میں دو پارٹیشن ہوتے ہیں سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نیچے والا حصہ کم اور پھر اوپر والا تھوڑا چوڑا ہوتا ہے تو جو نیچے والا حصہ ہے اس کی گہرائی کتنی ہو لوگ عام طور سے کہہ دیا کرتے ہیں کہ دو فٹ ہونی چاہیے ڈیر فٹ ہونی چاہیے اس طرح سے لوگ الگ الگ طریقے سے جو عام لوگ ہیں میں علماء کی بات نہیں کر رہا جو عام لوگ ہیں وہ اس طرح سے بتلاتے ہیں اس طرح سے مشہور کیا ہوا ہے لوگوں نے تو اس کا جواب یہ کہ جو نیچے والا حصہ ہے جس میں میت رکھتے ہیں تختوں سے لے کر یعنی تختوں سے لے کر نیچے والا جو حصہ ہے جہاں میت رکھی ہوئی ہے میت رکھتے ہیں تو یہ جو نیچے والا حصہ ہے اس کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی گہرائی اتنی کافی ہے کہ جو تختیں ہیں وہ میت کے بدن سے مردے کے بدن سے الگ رہیں بس اتنی گہرائی کافی ہے اس میں زیادہ گہرائی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور زیادہ گہرائی کی ضرورت بھی نہیں ہے اب رہا مسئلہ یہ کہ اگر نیچے والے حصے کی گہرائی کم ہوگی یعنی تختیں کے نیچے والے جو پارٹیشن ہیں جس میں میت رکھی ہوئی ہے مردہ رکھا ہوا ہے اگر اس کی گہرائی کم ہوگی تو ایسی صورت میں جب مردہ سوال جواب دینے کے لئے سوال جواب کے لئے اٹھے گا تو وہ کیسے اٹھے گا جب بیٹھنے کے لئے جگہ نہیں ہوگی تو وہ کیسے بیٹھے گا یہ بھی سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبر میں سوال اور جواب کا جو تعلق ہے وہ عالم برزخ سے ہے جس کا ادراک کرنے سے ہم عاجز و قاسر ہیں اس کے بارے میں جاننے سے ہم لوگ عاجز ہیں اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں یہ عالم برزخ کا معاملہ ہے اور یاد رکھئے کہ سوال جواب کے لیے مردے کا قبر میں باقاعدہ اٹھ کر بیٹھنا کسی صحیح دلیل سے ثابت نہیں ہے تو یہ مسئلہ تو آپ اچھی طرح سمجھ گئے کہ قبر کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے اب رہا مسئلہ جو آپ نے معلوم کیا ہے کہ قبر کی اونچائی کے بارے میں بھی بتلائے جائے قبر کی اونچائی کتنی ہونی چاہیے تو اس کے بارے میں آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قبر سے جو مٹی نکلی ہے وہ قبر پر ڈال کر ایک سطح بنا دی جائے قبر سے جو مٹی نکلی ہے وہ قبر پر ڈال دی جائے اور ٹھیک اچھی طرح سے اس کو ایک سطح سی اس کی بنا دی جائے اور پھر اس کے بیچ میں یعنی جو اس طرح سے ہم نے اس طرح سے قبر بنا دی تو قبر کے پھر بیچ میں ایک بالشت یا اس سے کچھ اوپر ایک بالشت یا اس سے کچھ اوپر وہ مٹی جو ہوتی ہے اس کو اٹھا کر اونٹ کا کوہان کی طرح بنا دیا جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایک بالشت کا اندازہ ہم کس طرح سے کریں گے یعنی مثال کے طور پر ہم نے یہ قبر یہ جو زمین ہے اب زمین کے اندر ہم نے مردہ دفنا دیا ہے زمین کے اندر کا حصہ ہے اور یہ زمین ہے اب ہم نے تخت وغیرہ رکھ دی ہے مٹی ڈال دی تو مٹی ڈالنے کے بعد میں ہم نے مٹی اس طرح سے گول کر دی ہے زمین ہے تو ہم نے اس طرح سے مٹی کر دی اب یہ جو ہم جو اوپر کوہان بنائیں گے اس کا اندازہ ہم یہاں سے کریں گے اس زمین سے یا قبر کی سطح سے قبر کی گولائی سے یہ سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا اندازہ یہاں سے نہیں ہوگا یعنی زمین سے نہیں ہوگا بلکہ اس کا اندازہ یہاں سے ہوگا قبر کی سطح سے ہوگا جو مٹی ہے جو قبر کی سطح ہے اس سے اندازہ ہوگا تو ہمارے علاقوں میں قبروں کا یہی معمول ہے اور یہی اندازہ ہے جو کہ بالکل صحیح اور درست ہے ہمارے یہاں پر ان علاقوں میں اسی طرح سے قبریں بنائی جاتی ہیں اور ان علاقوں میں دور دور تک میں جہاں بھی جاتا ہوں اسی طرح سے قبریں بنائی جاتی ہیں اور یہی طریقہ ہے قبریں بنانے کا لیکن جیسا کہ آپ نے سوال کیا تو آپ کے سوال کے جواب دینا میں نے ضروری سمجھا بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ قبر بنانے اور مردے کو دفنانے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو کمنٹ کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ